سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ہو گئی ہے لیکن حالان خراب نہیں کرنے دیں گے جس جس نے نو مئی کیا اور جس کی ہدایت پر کیا سب کو چواب دینا پڑے گا یہ ریپورٹ دیکھیں سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کہتی ہیں آج اسلامباد میں میوزیکل کانسٹ ہوگا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ہوگی لیکن حالات خراب کرنے نہیں دیں گے جلسوں پر اطراز نہیں فتنہ فساد پر کل بھی اطراز تھا اور آج بھی ہے لیکن ان کی فتنہ فساد کرنے پر کل بھی اطراز تھا آج بھی اطراز ہے اللہ پاک اس ملک کو جو ہے وہ اپنی حفاظت میں رکھے ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے ویجلنٹلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو تمام تر سہولیہ دی جارہی ہیں رات تک بھی عظمہ بخاری نے وزید کہا کہ نو مئی سکوت دھاکہ کی طرح عظیم سانحہ ہے جسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا جس جس نے نو مئی کیا اور جس کی ہدایت پر کیا سب کو جواب دینا پڑے گا جی ایش کیو پر حملہ کیس ملٹری کوٹس میں چل سکتا ہے تو بانی پی ٹی آئی پر نو مئی حملہ کیس کیوں نہیں چل سکتا بانی پی ٹی آئی بڑھ چڑھ کر نیب ترامیم کی مخالفت کر رہا تھا اب ریلیف کے لیے سب سے پہلے اس کی درخواست آئی ہے اگر نو مئی جس جس نے بھی کیا ہے اور جس جس نے کروایا ہے جس جس کی ڈیریکشنز پر ہوا ہے سب کے ساتھ ظاہر ہے سب کو جواب دینا ہوگا انفانچنٹلی یہ کوئی بہت گلوریفائیڈ چیز نہیں ہے یہ اتنا بدقسمت واقعہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جیسے انیس سو اکتر جو ہے نا اس کا ایک سکوتے ڈھاکا ایک ہمارے ساتھ نتھی ہے جو تکلیف دے ہیں یہ بھی نتھی ہے یہ نہیں جا سکتا اس کا کوئی ذکر کرے یا نہ کرے یہ رہے گا ازمہ بخاری کا کہنا تھا دیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے میسٹر بین کی طرح نہر پر بیٹھنے والے بزدار تو کوئی پرفارمنس تو نہ دے سکے مگر مریم نواز خدمت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں ڈی جی خان سے نیوٹریشن اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرامز شروع کیے گئے ہیں